سلام علیکم میں شانز ملک ایک مطلب پھر آپ کے سامنے ایک نئے ریسی پی کے ساتھ موجود ہوں تو جناب جیسا کہ آپ اپنے سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج میں بنانے جاری ہوں دین بڑے دین بھلے بھی کہا جاتا ہے اس کو دین بڑے بھی اور پنجابی میں دین بھلے بھی کہا جاتا ہے تو میں نے اس کے لیے سفید چنے سرخلوپیا جس کو چھوٹا لوپیا بھی کہتے ہیں اور آلو ان کو بوائل کرتے ہیں ان کو بھی سادہ سمپل سا مکس کی ہے ابھی میں نے اس میں کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کیا اچھا جی دوسری طرف یہ میں نے بزار سے منگوائے ہیں دہی بڑے ان کو میں نے پانی میں بھگویا ہے ان کو زیادہ دیر نہیں بھی گونا تھوڑی دیر ہی آپ بھی گوئے ہیں کیونکہ یہ فوراں ایک دم اندر سے سوفٹ ہو جاتے ہیں بالکل نرم ہو جاتے ہیں تو جناب کسی دن میں آپ کو جو گھر کے بنے ہوئے دین بھلے ہوتی ہیں ہماش کی ڈال کے کسی دن میں آپ کو وہ بھی بنانا سکھاؤں گی ٹھیک ہے ابھی فیلحال ٹائم کم تھا تو میں نے بزار سے منگوائے لیے ٹھیک ہے میں نے ان کو بھگو لیا اچھا جی اس کے بعد میں نے اُبال لی ہیں پھلکیاں یہ آپ کو بزار میں پیکر سے بھی ملیں گی اور کھلی بھی مل جائیں گی میں نے کھلی منگوائی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ابھی ان کو اُبال لیا ہے تھوڑا سا میں نے ایک دو منگوہ کو بھائی کر لیا ہے اور اس کے بعد جناب میں نے ابھی ان کو اتار لیا ہے اس کے بعد جناب تھوڑی سی ہری مرچ اس کے بعد جناب یہ تھوڑی سی ٹھوڑی سی ٹوڑی مرچ کہ جو پیاز ہے ان کو ان کو آپ نے جب کٹ لینا تو ان کو آپ تھوڑا سا نمک لگا کے رکھیں دو چٹکی نمک لگا دیں اس سے تھوڑا سا زیادہ دو تین چٹکی نمک ڈال دیں اس میں اور اچھی طرح مکس کر کے رکھ دیں اس سے کیا ہوگا اس کا نمک لگانے سے جب اس کے اندر اس کا پانی نکلے گا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت چینج ہو جائے گا اور چارٹ میں نہیں بڑے میں اس کا بہت ٹیسٹ آتا ہے اس طرح کے سکھانے سے ٹھیک ہے جناب تو جناب سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے پھرکیوں کو ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آئے گی باری پیاز گھن ٹھیک اس کے بعد باری آئے گی ٹیماتر کی اس کے بعد باری آئے گی ہری مرچ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آئے گا چارٹ مسالے کی ٹھیک ہی اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں مکس کر رہی ہوں تو میں کچھ دیرہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے مکس کرنا ہے کس طریقے سے آہستہ آہستہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں پھر موبائل آف کر کے یہاں ایک طرف رکھ کے میں پھر دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے میں پکروں گی برات دوسرے ہاتھ سے میں اچھے طریقے سے میں مکس کروں گی ٹھیک ہے جی جناب ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے املی اور علو بہارے کی جو چٹنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اب جو دہی ہے نا اس کو کسی کھلے بطنی نکال دینا میں نے اس کو برات میں ڈال دیئے کہ اس کو چیتا پھین دیں اب آپ نے کچھ ہوں کرنا ہے آپ نے اس کو پکڑنا ہے ایک دہی بڑے کو اور اس کو دونوں ہاتھوں کے مرض سے اس طرح میں چوننا ہے کہ یہ ٹوٹے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب تو اب ہم نے کچھ دیر اس کو اس سائٹ پھر رکھنا ہے اور پھر اس کی سائٹ چینج کریں اس کا مقصد کچھ یوں ہے تاکہ جو دہی ہے نا وہاں ہمارے جو دہی بڑے ان کے اندر جذب ہو جائے ٹھیک ہے یہ تقنیق بہت کم لوگوں کو پتا ہے جن کو پتا ہے وہ اسی چیز پر امد کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جن کو نہیں پتا وہ بیچارے بس گزار رہے ہیں جناب ہم نے دہی کے اندر چارٹ مکس کی ہے اور اس کے بعد میں نے وہ جو امری اور حربانی